موسیقی موسیقی ناظرین آپ کا اپنا مذبان ایمیر احمان لاہور 24 نیوز سے اس وقت ناظرین گورنمنٹ سامیہ کالیج سیولائنز میں جدید تعلیمی نظام کے حوالے سے پہلی مرتبہ تعلیمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جس کا مقصد نوجوان نسل کو جدید تعلیمی تقاضوں سے اگاہی تھا اور اس کانفرنس کو انعقاد کرانے کے لیے اکتر حسین سندو صاحب کا مرکزی کردار رہا ہے جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی تو آئیے ناظرین ان سے پوچھتے ہیں آج کی اس تقریبات کے حوالے سے کہ یہ کیا کہتے ہیں ایکشولی جو ہمارا سکول ہے اور کالیج ہے اور یونیورسٹی ہے یہ ایک دوسرے سے انٹرلنکٹ نہیں ہے تو میرے ذن میں یہ بات آئی ہے کہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سکول والے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اچھا سٹاف نہیں بھیج رہے کالیجز میں کالیجز کو یونیورسٹی والے کہتے ہیں کہ یہ اچھا سٹاف ہمیں نہیں بھیج رہے اور جا کے جب ہم انٹریوز لیتے ہیں پرپسلس کمیشن میں یا کسی اور نوکری کے لیے تو وہاں بھی پتا چلتا ہے کہ جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں ان میں سے بھی جو نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں ان کی کیپیبلیٹی جو ہے وہ اتنی ایفیکٹیو نہیں ہے سو اس لحاظ سے ضرورت اس چیز کی ہے میں نے محسوس کیا کہ جو ہمیں کالیجز ہیں ان کو سکول ایڈوکیشن کے اوپر کام کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کانفرنسز کروانی چاہیے تاکہ ہم ایک لنک کریئٹ کر سکیں اور ایک سنسٹائز کر سکیں کہ یونیورسٹیوں کو کالیجز کے اوپر کالیجز کے مسائل کے اوپر یونیورسٹیوں کو کانفرنسز کروانی چاہیے اور سکولوں کے اوپر جو ہے وہ کانفرنسز کروانی چاہیے تاکہ ایک ہمیں چونکہ سارے ہم لوگ نوجوانوں کی تربیت کرنے کے لیے اور ان کو تعلیم سے آراسہ کرنے کے لیے ہمارا ایک ایمان ہے اور اسی لحاظ سے ہم ایک بہترین پاکستانی قوم پیدا کر سکتے ہیں لیکن جب ہم سکول کالج یونیورسٹی ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے یہ ایک ٹیم بر کے طور پر ایک بہترین کام کر سکتے ہیں سو یہ جو کانفرنس گورنمنٹ سلامی کالج سیور لائنز میں ہم نے منعقد کی سکول ایجوکیشن اینڈ ایٹس ایمپیکٹ آن ڈا یوٹھ تو یہ ایک میسیج ہے یونیورسٹیز کے لیے پالیسی میکرز کے لیے جو سکولرز کے لیے جو ریسرچرز کے لیے اور میڈیا کے لیے کہ وہ اس چیز کو اٹھائیں کہ یہ گیپ جو ہے دن بدین اداروں کے درمیان کیوں بڑھتا جا رہا ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ آئیسولیٹڈ فیل کر رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک 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 ایکٹیوٹی تھی جو گورنمنٹ سلامی کالج سیور لائنز میں منعقد کی جس میں امریکہ سے سکولرز انہوں نے شرکت کی اور پورے پاکستان سے وائس چانسلرز اور جتنے بھی پالیسی میکرز جو ہیں جو بیجر جنرل غلام کمر صاحب جو ہے مدرسہ ایڈوکیشن کے ڈائریکٹر ہیں ڈی جی ہیں وہ اسلامبہ سے تشریف لائے اس طرح جو ہے وہ آئی جی پولیس کے ہیں چونکہ ان کی ایک بار سے انہوں نے پی ایج بی کی ہوئی ہے سو ایک بہت بڑا ایک سکولرز کو ڈیفرنٹ فیلڈ سے لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا اور بہتی خوبصورت گفتگو ہوئی اور سب لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور میں پرسنلی اس چیز کو خوش ہوں کہ ہم نے اس چیز کو ایک انیشیٹیو لیا اور اس میں میں خاص طور پر ہار ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ اور ڈی پی آفیس اور ڈیریکٹو ریٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس چیز کے لیے اجازت دی اور ہم نے یہ کانفرنس منعقد کیا یہ بہت شکریہ گورنمنٹ اسلامی اکالی سیول لائن کے زیر احتمام یہ جو پروگرام ہوا ہے سکول ایڈوکیشن کا یہ بہت فروٹفل ہے خاص طور پر اساتذہ کے لیے ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے یہ ڈاکٹر اکٹر سندو صاحب نے جو یہ ارینج کیا ہے اور اس میں ایک جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں سوسائٹی کے جو ہے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمائندہ شخصیات جو ہیں وہ شریک ہوئی ہیں یہاں پہ جدید تعلیم کے اداروں سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ بھی انہوں نے اپنا انپورٹ دیا انٹرنیشنل شخصیات بھی یہاں پہ آئی اساتذہ کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ شریک ہوئی تو اس کانفرنس کا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ آپس میں شیرنگ کی جائے تبادلہ خیال کیا جائے اور ایڈوکیشن سسٹم کو کس طرح جدید خطوط پر استوار کیا جا سکتا ہے اس طرح کی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کپیسٹی بیلڈنگ میں بڑا کام آتی ہیں بڑا فائدہ مند ہوتی ہے اور نہ صرف اساتذہ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ سٹوڈنٹس بھی خیضیاب ہوتے ہیں حنیب صاحب حکومتی سطح پر اس کے لیے کیا اقدامات ہونے جائے میں رکھل یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی حکومت کی ایک طرح کی ویلی شامل ہے کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے جہاں پہ یہ کانفرنس ہوئی ہے تو اس طرح کی کانفرنسز مزید پرائیوٹ سیکٹر میں بھی کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کرنے کی ضرورت ہے ایڈوکیشن سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اور دنیا کے ساتھ اپنا خیالات کا تبادلہ کرنے کے لیے اور دنیا کے تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے اس طرح کی کانفرنسز ہوتی رہنے چاہیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں شامل ہوں تو آج کی کانفرنس جو تھی وہ انٹرنیشنل ایڈوکیشن پر تھی کہ انٹرنیشنل ایڈوکیشن جو ہے وہ کس طرح کوئی رول پلے کر سکتی ہے پاکستان کی اکانومی کو اپ لیپٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اوور آل اکنومک سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اور پاکستان میں بچوں کے لیے فیکلٹی کے لیے فردر اپرچنٹیز کرنے کے لیے تو پینل ڈسکیشنس ایکسیپشنل تھی ایٹ وانڈرفول پلیٹ فارم کالیج کے پرنسیپل سندو صاحب نے بہت اچھا کام کیا جو انٹیلیکشنل کو اکٹھے کیا فرام آل اوور دا گول تو اس کا ایمپیکٹ ان دا لانگ رن یہ ہوگا کہ پولیسی میکرز کو یہ آج کی کانفرنس ہیلپ کرے گی تو ری ڈیزائن دیر پولیسے اور اکنومک اپ لیپٹ آف پاکستان اور تو ری سیٹ دی ایڈوکیشن سسٹم آف پاکستان اور پرٹی کرلی انٹرنیشنل ایڈوکیشن پر بہت دسکشن ہوئی گیا کہ انٹرنیشنل ایڈوکیشن جو ہے اس پر فوکس ہونا چاہیے پرٹی کرلی اگر آپ بہت سے بچوں کو یہاں سے پاکستان نہیں بیچ سکتے تو اٹلیسٹ برنگ پورنڈ سکلرز بیک ٹو پاکستان برنگ پورنڈ فیکلٹی ٹو پاکستان تاکہ وہ آکے بیسٹ ایکسپوجر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ شیئر کر سکیں گلوبل بیسٹ پریکٹسیز بچوں کے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ ایک جو پاکستان کا ویشن ٹونی تھرٹی ہے اس کو اچیف کیا جا سکتے نوجوان نسل کو ریسرچ کی طرف آنا چاہیے نوجوان نسل کو ریائلٹی بیسٹ جو ہے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان میں آنا چاہیے صرف سوشل میڈیا کے جو معاملات ہیں ان میں نہیں الجا رہنا چاہیے ہمارے جو یہاں کے معاملات ہیں اس زمین کے جو معاملات ہیں ہمارے جو پرابلم ہیں ان کی طرف نوجوان نسل کو سوچنا بھی چاہیے اور اس کا حل دھوڑنا بھی چاہیے کہ جو ہمارے بزرگ نہیں کر سکے وہ ہم کر کے دکھائیں اور اس ملک کو ہم ایک ترقی آفتہ اور ایک پروسپر جو ملک ہے جو اس کو ہم اس میں پاکستان کو کنورڈ کر سکیں اور ایڈیوکیشن کے سٹینڈرڈ کو امپروڈ جب تک ایڈیوکیشن کا سٹینڈرڈ امپروڈ نہیں کرے گی ہماری نوجوان نسل انٹرسٹ نہیں لے گی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے دیکھیں سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ سے یو ایسے سے مختلف جگہ سے لوگ آئے ہیں یونیورسٹی کے وائس چانسلرز آئے ہیں آپ نوٹ کیجئے کہ وہ لوگ جو یہاں پر پہنچے ہیں اس کالج کے لیے وہ پورے قوم کے لیے پورے ملک کے لیے اور جو آنے والی نسلیں ان کے لیے ایک نیا پیغام لے کر آئے ہیں یہ مختلف قوموں کا مختلف مذاہب کا مختلف مسالک کا اور مختلف یونیورسٹیوں کے لوگ کا ایک ایسا اجتماع ہوا ہے جو آنے والی نسلوں کو ہمارے نوجوانوں کو ہمارے سوڈنٹس کو ہمارے ٹیچرز کو ایک ایسی ٹریننگ کی راہ دے گا ایک ایسے سیشنز دے گا کہ ان کو پتا چلے گا کہ دنیا میں کیسی پڑھایا جا رہا ہے کیسے بات کی جا رہی ہے سکول کیسے کام کریں وہاں پر اور ہمارے ہاں کمی کیا ہے اور ہمارے ہاں کیا اچھا ہے جو وہاں نہیں ہے تو ایک انٹریکشن ہو رہا ہے دو جنریشنز کا دو کلچرز کا دو قوموں کا دو کنٹریز کا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ اچھی چیزیں یہاں سے وہاں ٹرانسفارم ہوتی ہیں کچھ وہاں سے اچھی چیزیں یہاں ٹرانسفارم ہوتی ہیں اور اس طرح سے نئی نسل کے لیے ایک ایسی چیز بنتی ہے جو ان کے لیے ترقی کی نئی راہیں کھولتی ہیں ایسی کانفیس ہوتی رہنی چاہیے تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ اور آگے جا سکے وہ نئی چیزیں سیکھ سکے دیکھئے پاکستان کی 22 کروڑ آبادی جو ہے وہ یو ایسی میں نہیں جا سکتی اس کو یہاں بیٹھ کر اگر یو ایسی کا ایکسپرٹ مل جائے ایک ہی چھتے لے تو مجھے بتائیے اس سے اچھی سوشل میڈیا کی کیا خدمت ہو سکتی ہے تو بڑی ضروری ہے کہ یہ دعوتیں جاری رہیں یہ کانفرنسز جاری رہیں علم کی بات جاری رہیں گورنمنٹ کے اختلاف ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں دنیا میں پلٹیکل اختلافات لیکن لوگوں کے لوگوں سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے تو جب لوگ آ کر ہمارے لوگوں سے ملتے ہیں ان کو پتا چلے گا کہ جو پاکستان کے بارے میں امیج باہر جا رہا ہے وہ ویسے نہیں ہیں پاکستان کے لوگ لونگ ہیں آنسٹ ہیں پیار کرنے والے ہیں پڑھنے والے ہیں اور جب وہاں کے لوگ یہاں آئیں گے تو ہمیں بھی ان کے بارے میں یہی باتیں پتا چلیں گی اس لئے بہت ضروری ہے کہ دونوں قومیں یا دیگر اقوام بھی جو ہیں باقی ملت میں وہ بھی پاکستان ہے اور ہمارے لوگ ایکسپرٹ وہاں جائیں اور اس طرح ایکسٹینڈ اف نالج اور ایکسٹینڈ اف وزڈم ہونی چاہیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اپنے کالج میں واپس آیا اور جو میرے اپنے لیسنس تھے سکسیس کے کالج ایڈکیشن کے بارے میں وہ میں نے شیئر کیا اس کانفرس میں اور بڑا لنگ کیا جو انٹرنیشنل سکولرز ایک آئیوں کی ان سے بھی اور جو باقی ایکیڈیمک سے ان سے بھی اور یہ اسلامی کالج سیوال لائنز کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے اس کانفرس کو ارینج کیا اور جیسے میوچر لرننگ تمام لوگوں کی کافی حد تک امپروو ہوئی اور اسپیشلی جو پرائیمری سکول ایڈکیشن ہے اس کو کیسے امپروو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کافی ریکمینڈیشن جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آج کی جیسے یہاں پہ سیوال لائنز کالج میں جو کانفرنس ہوئی ہے ایڈکیشن کے اور اسپیشلی پرائیمری ایڈکیشن کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں کانفرنسز جو ہیں بسیکلی وہ ایک روڈ میک دیتی ہیں گورنمنٹ کو بھی اور ہمارے اداروں کو بھی اور جو پرائیمری ایڈکیشن ہے وہ ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے کیونکہ جب ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے اپنی والدہ کی پہلی درستگاہ سے نکلتا ہے تو وہ سکولز میں آتا ہے اور سکولز ہی وہ ادارے ہیں جو اچھے سکولنٹس کالجز کو اور یونیورسٹیز کو پروائیڈ کرتے ہیں اگر ہمارے سکولز میں پروپر ایڈکیشن سسٹم نہیں ہوگا اور مانٹرن ایڈکیشن سسٹم نہیں ہوگا تو پھر ہم وہ میٹیریل نہ تو کالجز کو ایک اچھا دے سکتے ہیں اور نہ ہی یونیورسٹیز کو اور پھر اگر یونیورسٹی تک ایک اچھا سورنٹ نہیں پہنچے گا تو آپ سوسائیٹی کو ایک اچھا انسان نہیں دے سکتے تو اچھا انسان بنانے کے لئے ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پرائیمری ایڈکیشن پہ بہت توجہ دیں بھییں گے استہاد آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے ایونٹ کے حوالے سے دیکھیں میں تو اپنے آج کے ایونٹ کے حوالے سے اپنے تمام طالب علموں کو اور آپ کے تمام ناظرین جو ینگ سورنٹس ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے اپنی تعلیم پہ توجہ دیں اور جب وہ تعلیم حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد ان کے لئے دنیا بہت کھلی ہے اور بہت مواقع ہیں آگے بڑھنے کے اور کسی طرح سے بھی کسی فیلڈ بے بھی اپنی ایڈوکیشن کو کم نہ سمجھیں جو تعلیم حاصل کرتا اور محنت کرتا ہے وہ ہر واک آف لائف میں آگے بڑھ سکتا ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مختلے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے جدید تعلیم نظام کو فروغ دینے کے لئے اپنے اپنے تجربات سے آج کی اس کانفرنس میں آئے ہوئے آرڈینس کو بتایا اور اپنے خیالات کا ہزار کیا کہ نوجوان نسل کو جدید تعلیمی تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے حکومتی سطح پر کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایسی کانفرنس سے تمام سرکاری اداروں میں آج ہونا ضروری ہے تاکہ نوجوان نسل کو تعلیم کی طرف راگر کیا جا سکے اسی کے ساتھ اپنے بیضبان احمد رحمان کو لاہور ٹونٹی فور نیوز سے اجازت اللہ حافظ